لبائک یا حسین لبائک یا حسین آج سات ربی لول مطابق چودہ اکٹوبر بروز جمعیرات آج کی شب ایسی شب ہے بچلچلے شہادت ایمام حسن آسکری علیہ السلام آج صبح سے مختلف ماتمی انجیونوں کی جانب سے اور سالانہ مجالی سے اضام نقید تھے کل یعنی پندرہ اکٹوبر آٹھ ربی لول بروز جمع حیدرباد کا دو مہنے آٹھ دن کا ماتم مجلس ازاداری کا سلسلہ جو کل آٹھ ربی لول پونے چھے بجے قبل مغرب اختتام کو پہنچے گا الویدہ یا حسین الویدہ یا حسین کے نعرے کے ساتھ یہ جلوس جو دن میں چھاڑھے تین بجے علاوے یتیمہ دبل پوریس سے برامد ہو کر دارو شفا علاوے سرطوک چوتھ امام کی بارگاہ پہنچیں گے جہاں پر تمام ماتمی انجیونیں اور تیس سے چالیس ہزار تک کے مومنین اس ودائی جلوس میں شرکت کرتے ہوئے شریک کریں گے یہ جلوس جو برسہ برس سے حیدرباد میں آٹھ ربی لول کو دن کے تین بجے کے بعد مجلس باہر روٹ پر جب آتے ہیں جلوس تقریبا سالے تین بجتے ہیں جلوس میں تمام جو مومنین شرکت کرتے ہیں پیدل چلتے ہوئے اور زریع مبارک امام حسن عسکری علیہ السلام ساتھ میں رہتے ہیں اس جلوس کی بندوبست ٹرافک کی انتظامات لین آرڈر انتظامات حیدرباد سٹی پولیس کمیشنر جناب انجنی کمار صاحب ڈائریکٹ وہ اپنی نگرانی میں انتظامات کر رہے ہیں اس سلسلے میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرہ پولیس جناب سید رفیق صاحب ان کے علاوہ ڈی سی پی سوچ زون جناب ڈی سی پی سوچ زون بھی اس جلوس اور دیگر مطالقہ انسپیکٹرز پولیس رہنبزار میرچوک مغلپورا اور انٹیلیجن ایس بی سارے جتروں عوضیداران اس جلوس کی نگرانی کریں گے اس کے لیے آج رات سے ہی جو تو بندوبست کر دیا گیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالے ساتھ بجے بعد مجلس علاوہ سرطوک سے گروہ جعفری ایٹی ایٹ کی جانب سے جلوس برامد ہوا جو ابھی اندہ ہوئے ہیں اندہ راستے میں ہے وہ ابھی علیویلہ پہنچیں گا کچھ دیر وقت کے بعد پھر وہاں پر مجلس سے اضاء ہوگی پھر وہاں سے خونی ماتمی جلوس برامد ہو کر اجاز منزل پہنچی گا یہ حضراباد کا قدیم ماتمی جلوس جو گروہ جعفری ایٹی ایٹ کی جانب سے نکلتا ہے اور اس کے بعد رات بھر مختلف انجمنوں کی ودائی مجلس عذابی منخیض ہوتی ہے جس میں قاطع طور سے گروہ ابو الفض لوہے کی کمان نواب جمشید علی خواہ کی دیوری اور انہائت جنگ دیوری کامال آر جنگ دیوری میں انجمن پروان شبیر کا ودائی مجلس اور ماتم کے علاوہ دیگر انجمنوں کی جانب سے کل یعنی آٹھ ربی لول کو بھی علاوے سرتوک کے علاوہ بارگاہ حضرت عباس اور در علی کے علاوہ کئی ایک مقامات جیسے یاقود پرا رہنمزار اور امام بارہ اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی مجلس دن کے ٹھیک ایک بجے علاوے بی بی دبل پرے میں دیرہ تمام انجمن ماتشومین صدر جناب میر مختار علی زوار صاحب کے نگرانی میں یہاں پر مجلس اعضاء پرسہ برپا ہوگی اس کے بعد انجمن ماتشومین کا ماتم کا نظرانہ پیش کریں گے اور اس ماتم میں ہزاروں نوجوان بلیڈ اور زنجری کا ماتم کرتے ہیں بی بی کے علاوے پر یہ ماتم جو تقریبا نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی سیونٹی ٹو سے آلی جناب مرہوم آلاللہ مقام میر صابر علی زوار صاحب کے بینا کردہ اور انجمن ماتشومین کے زیر نگرانی یہ مجلس اعضاء برپا ہوتی ہے جس میں سابق میں اخترزیدی صاحب قبلہ بیان کرتے تھے اس سال اب اس مجلس کو انہی کے فردن جانشین آفتہ بدکن حیدر زیدی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے